بارال ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتا ہے ایسے کمکات ہوتے ہیں جن کو مراعات حاصل ہیں مراعات یافتہ کمکات پریولیج کلاسز اور وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کا نظام کو ہاتھ لگائیں they want status quo جو نظام ہے وہی رہنا چاہیے تو نظام کو بجلنے کے لیے تو جانوں کا پھر حدیعہ دینا پڑے گا تہازہ منظم جماعت بناو موب نہ ہو حجوم نہ ہو منظم جماعت اور وہ کیسی سمرو تاہر listen and know where جو آرمی کا جو اصول ہے اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو سپیریئر اس کا وہ پوچھے جنابی حکم مجھے کیوں دے رہے کیا مسئلہت ہیں پہلے سمجھائیے پھر میں عمل کروں گا کوئی کیا وہ فوج کہلائے گی بڑی پیاری نظر تھی میٹرک نے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی کہ کسی جنگ میں چھے سو سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے دیا گیا چارج آگے بڑوں حملہ کرو اور انہیں معلوم تھا کہ دہنی ہاتھ بھی توپے لگی ہوئی ہیں بائیں ہاتھ بھی توپے ہیں سامنے بھی توپے ہیں آگ اگل رہی ہیں canons to left of them canons to right of them canons in front of them wallied and thundered لہذا سب نے یہ سمجھا someone has blundered کسی نے بڑی غلطی کی ہے یہ حکم دے کر جو کمانڈر ہے بڑی خطا ہوئی لیکن there is not to reason why یہ بھائی کا سوال کرنے کا تو ان کا مقام نہیں there is but to do and die جو ہوتو ملا کرو مرتے ہو تو مرو therefore into the valley of death rode the six hundred چھے سو کے چھے سو موت کی وادی میں اتر گئے جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی نظام نہیں بدلا جا سکتا bolschweig's and bolschweig's ڈشیہ میں منظم جس طرح تھے اگر ویمہ ہوتے تو ڈار کی حکومت کے تختہ الٹا جا سکتا تھا but it possible سب سے بڑی kingdom تھی ایسیا اور یورپ دونوں کے اوپر جو برج تھا بہت بڑی سلطنہ کہاں سے کہاں تک ڈار کی سلطنہ اور پورا جو ہے ہمارا سنٹرل ایسیا سارے یہ ترک مسلم ترک علاقے جو ہے روسی ترکستان اس لیے ان کا نام تھا وہ بھی اسی کے پاس تھے لیکن ایک منظم جماعت نے ایک نئے فکر نے ایک نئے فلسفے نے مارکسزم نے لوگوں کو پوزس کیا انہیں منظم کیا انہیں جد و جہود کی انقلاب برپا کر دیا یہی کام ضرور نے کیا ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں راسق ہو گیا انہیں منظم کیا حدیث میں آتا ہے اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے مصد احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمزی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں حارس اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں انہیں آمرکم بخمسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اللہ امرنی بهنہ ایک نوایت میں یہ اضافی الفاظ ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا اپنی طرف سے نہیں دے رہا حالانکہ حضور کو اختیار تھا آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے وہ پانچ باتیں کیا ہیں بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ کتنا بڑا مجموع اس وقت یہاں ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے جرا ہاتھ اٹھائیں کیا وجہ دیکھیں پانچ چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے حدیث یاد ہو نہ ہو اس کا ایسنس تو یاد ہے بونے الاسلام وعلا خمس شہادت اللہ الہ اللہ وانا محمد رسول اللہ وائقاب صلاة وائطا زکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع علیہ سبیلہ کس کو نہیں معلوم پاتر کان اسلام اور کس نے فرمایا یہ حضور نے اور یہ کلاب خبری آئے بونے الاسلام وعلا خمس اس میں عمر کا انداز نہیں ہے خبر ہے اسلام کی تعبیر پانچ بنیادوں پر ہے یہ حدیث ہمیں یاد ہے اور جس کے کہہ رہا ہے میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ پانچ باتیں ہمارے ذہن سے نکل دی اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے دین کا ہی نہیں ہم وہی سمجھتے ہے کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں نماز روضہ حج زکاة کا تقاضہ ہو اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں عیدے منائیں جمعہ پڑھیں عربانیہ دیا کریں عید العظام بچے کا حقیقہ کریں مردے کو جفنائیں کفنائیں شادی ہو تو عجاب و قبول کرائیں پھیرے نہیں دلوائیں گے بھئی یہ ہمارا دین ہے ہمارا مذہب مذہب دین نہیں ہے دین کا تصور ہی نہیں ہم اتنے خوبر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا ذہن میں نہیں علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ تو اجنبی سی بات ہے اس لیے کہ ہمارے ذہن سے تصور نکل گیا پہلے مسلمان بادشاہ تھے ملوکیت تھی وہ اسلام تو نہیں تھا اسلام ہی نظام تو خلافت راشتہ کا تھا ابو بکر عمر عثباد علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا تب تیس برس بنتے جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تیس برس خلافت رہی بعد میں تو ملوکیت آگئی یہ منو عمیہ کے مادشاہ تھے چاہے خلافات نے آپ کو کہلوائیں منو عباس تو بڑے مادشاہ تھے شہنشاہ تھے بڑے محل بنائے تھے اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلافہ یعنی ترک مادشاہ اور شہنشاہ وہ تبیحہ یہی تھا اسلام کہا اس کے بعد آگئے انگریز انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا کریمنل لاؤ ہمارا ہوگا سی آر پی سی ہماری ہوگی سیویل لاؤ ہمارا ہوگا نظام ہمارا ہوگا ہاں نماز پڑھ سکتے ہو روزہ رکھ سکتے ہو ہمیں تم سے تمہارے مذہب سے کوئی دشمن نہیں بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاؤز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو تیہ کرو آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاؤز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاؤز استیار کر دی اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم میں کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے اور حال یہ ہے کہ فیملی لاؤز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں رومن لاؤز سے اخص کر رہے ہیں فیملی لاؤز یہ ان کا حال ہے کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا بہترین 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 بڑی خدمتیں کی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی کم سے کم علماء نے وہ پوزشن پر کی ہے ایک دھانچہ برقرار رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی خدمات لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی اسی کو ہم ذہن ریکنسائل کر چکے ہیں بس اسلام یہی ہے نہیں